بھارت کی شیر سے دوانیام اکسنس تھا سینٹرل ڈرگز سٹینڈرڈ کنٹرول آرگنائزیشن یعنی سی ڈی ایس سی او نے اپنی جانچ میں پایا ہے کہ قریب پچاس دواؤں کے سیمپل گڑوطہ کے تیمانکوں پر خرا نہیں اترتے ان میں بخار ٹھیک کرنے کے لیے لی جانے والی دواؤں پیراسٹامول مدھو میں کو نیانترن میں رکھنے والی میٹ فارمین اور ایسی ڈی ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہونے والی دواؤں پینٹا پرازول شامل ہے یہ نشکرش ریگولیٹر کی طرف سے کی جانے والی نیامیت جانچ میں نکلے ہیں جن میں سمیہ سمیہ پر الگ الگ دواؤں کی جانچ کی جاتی ہے ہر مہینے ریگولیٹر سی ڈی ایس سی او ان دواؤں کی لسٹ جاری کرتا ہے جن کی گڑوطہ مانکوں کے حساب سے نہیں پائی جاتی کیندری اور راجی کی نیامک سنسطھائیں بازار سے دواؤں کے سیمپل اکٹھا کرتی ہیں اور پھر ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو دوائیں ان ٹیسٹ میں ناکام ہوتی ہیں ان کے نام ہر مہینے پرکاشت کیے جاتے ہیں ساتھ ہی وہ پیمانے بھی بتائے جاتے ہیں جن میں وہ دوائیں کم تر پائی گئی ہیں یہ لسٹ اس لیے پرکاشت کی جاتی ہے تاکہ عام لوگوں، سرکاری سواستے ویبھاگوں، دیوگوں اور راجی کی دواؤں نیامک سنسطھاؤں کو یہ پتا چل سکے کہ بازار میں موجود کون سی دوائیں صحیح گڑوطہ والی نہیں ہیں کیونکہ دواؤں کے سیمپل کی جانچ اچانک کی جاتی ہے رینڈم طریقے سے کی جاتی ہے اور نشکرش ساروجنک کیے جاتے ہیں ایسے میں دواؤں بنانے والی کمپنیوں تک یہ سندیج بھی پہنچایا جاتا ہے سب سے پہلے کچھ دوائیں نکلی ہوتی ہیں ان دواؤں کو مشہور برانڈ کا نام دے کر بیچا جاتا ہے اور لوگ برمیت ہو کر انہیں خرید لیتے ہیں ان فرضی دواؤں میں وہ سامگری نہیں ہوتی جو بیماریوں کو ٹھیک کر سکتی ہیں ساتھ ہی وہ کمپنیاں انہیں نہیں بناتی جن کے برانڈ عام طور پر دواؤں کے طور پر ڈاکٹر لکھتے ہیں یا دکانوں پر بیچے جاتے ہیں دوسری دوائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی گلوطہ صحیح نہیں ہوتی انہیں بناتے سمیں صحیح انگریڈینٹ نہیں ڈالے جاتے یا پھر انہیں ٹھیک سے ڈیزولو نہیں کیا جاتا تیسری ایسی دوائیں ہوتی ہیں جن میں ملاوٹ ہوتی ہے یہ ملاوٹ ایسی ہوتی ہے جو دواؤں کے سیون سے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے ایسی جانکاری ملنے پر دواؤں نیام اکسنس تھائیں ان دواؤں کے پورے بیچ کو بازار سے ہٹا دیتے ہیں یا پھر کئی بار دواؤں کمپنیاں خود بھی بیچ کو واپس لے لیتی ہیں دواؤں نیام اکسنس تھائیں ایسا اس لیے نہیں کرتی کہ لوگوں میں گھبراہٹ پھیلے ایسا اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ دواؤں کمپنیاں اپنی غلطیوں کو صدار لیں ورنہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے ساتھ ہی اگر کچھ سیمپل گنووتہ کے تیمانکوں پر خرا نہیں اترتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بازار میں اپلبد اس سالٹ یا برانڈ کی ہر دواؤں یا کیپسول نکلی ہے یا اس میں ملاوٹ ہے یا وہ تیمانکوں کے حساب سے نہیں ہے